عزباللہ منشتوان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نظرین کرام رانہ نصر اپنے ایک نئے بلوگ کے ساتھ حاضر خدمت ہے تو پلیس سلام قبول فرمائیے جناب شیر ہے کسی بہت پایا شاعر کا کہ لگے گی آگ تو جلیں گے سب کے گھر ہمارا مکان تھوڑی ہے تو جناب جو نانی صاحبہ نے آگ لگائی تھی کہیں اور کسی اور کے گھر میں تو جناب اب ان کا گھر بھی چل کے راکھ ہو گیا میں بات کر رہا ہوں نانی صاحبہ نے کیونکہ وہ نقام لیڈر تو ہیں ہی ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ ایک نقام ساس بھی ثابت ہوئی ہے بہرحال یہ ان کا بے شک آپ یہ سمجھیں کہ یہ ان کا ذاتی معاملہ ہے تو یا آپ ان کو یہ سمجھیں کہ یہ اب پبلک میں نیوز آ چکی ہے کہ بے شک کوئی باپ جتنا مرضی وہ آپ سمجھیں کہ کمزور ہو اور وہ کسی کا بے شک اس نے جب بھی کسی کو بیٹی دی ہو تو لیکن جب وہ بیٹی آ کے اس سے فریاد کرتی ہے کہ میرے ساتھ یہ سلوک ہو رہا ہے اور میرے ساتھ یہ گھر والے یہ صحیح سلوک نہیں کر رہے تو وہ جو باپ ہوتا ہے اس کا دل پسیج جاتا ہے اور پھر وہ یہ سمجھیں کہ اس کو یہاں تک کہ ایک اکسٹریم فیصلہ لینا پڑ جاتا ہے جس کو کہتے ہیں طلاق یا ڈیوز بارال یہ کیونکہ جب آپ لوگوں کا سیاسی خاندان ہوتا ہے تو آپ کے گھر میں کوئی بات ہوتی ہے تو اس کا ارزلٹ یہ نکلتا ہے کہ پھر پوری دنیا کے سامنے آپ کا جو بومپو بیٹا ہے جو آپ لوگوں کی بہو بیٹیوں کو بزد کر رہی تھی پبلک کے جلسوں میں جو آپ کسی کے اوپر تانہ ذنی کر رہی تھی آپ تمام بندوقع آپ کی طرف ہے بارال یہ بات صرف شرم والوں کے لیے ہے بے شرموں کے لیے کوئی یہ مقام نہیں ہے کیونکہ ان کے پورے خاندان نے کسی نے ساتھ شانیاں کر رکھی ہیں تو کسی نے پانچ کر رکھی ہیں ان کے والد محترم کا بھی کیا بتائیں کہ انہوں نے بھی ایک لمبی لائن لگا رکھی تھی شادی تو جتنی بھی ہوں گیا ان کی لیکن ایک لمبی لائن لگا رکھی تھی ان عورتوں کی جن کے ساتھ ان کے تعلقات تھے آپ باتے ہیں جناب ان کے پیارے انکل شریف انکل صاحب کے مطلق تو انکل صاحب نے بھی جناب شادیوں کا ایک لمبا شادی تو اس کو نہیں کہنا چاہیے بالا ریسنٹلی وہ ایس پی والا واقعہ سب کو یاد ہوگا کہ جب اس خنزیر نے اس کا ہستہ بستہ گارو جار دیا اور اس عورت کے اوپر دورے را دیئے جس کو اس نے خود پروٹیکشن پروبیشن پیریڈ کے اوپر اس کو لندن میں بھیجا اور اس کے بعد اس کی اس کا ہستہ بستہ گارو جار دیا لیکن اللہ کا ترازو ہمیشہ سچ تو لتا ہے حق تو لتا ہے اس کا انجام یہ ہوا کہ ابھی یہ آگ تھوڑی سین کے گھٹی طرف بڑی ہے آپ دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے اب باتے ہیں جناب پی ٹی آئی کے جلسے کی طرف تو جناب پی ٹی آئی کا جلسے کو آپ کو پتا ہے کہ جب کوئی بات پی ٹی آئی کی آتی ہے تو سب جو سوئے ہوئے کوا نہیں جاگ پڑتے ہیں اب ڈی سی لاہور صاحب جو ہیں انہوں نے جناب اپنی ایک لائن لے لی ہے کہ ہم نے پی ٹی آئی کو تو قطن طور کے پر ربارٹی میں جلسہ نہیں کرنے دینا لیکن آپ بے شک نہ کرنے دیں جلسہ اس سے کیا فرق پڑے گا لوگوں کے دلوں میں تو پی ٹی آئی موجود ہے آپ نے اتنی کوشش کی سولہ مہینوں میں بھی کی اس کے بعد بھی کی ابھی بھی کر رہے ہیں لیکن نہ تو اس مردے کلندر کا جس کو آپ نے جیل میں بند کیا ہوا ہے نہ آپ اس کا نہ مٹا سکے ہیں نہ اس کی جڑے کمزور کر سکے ہیں آج ابھی یہ گوڑا یہ مدان آپ ابھی الیکشن کرا کے دیکھ لیں آپ کو موں کی کھانی پڑے گی بہرحال یہ ہوتا ہے کہ جب ایک ظالم ہوتا ہے تو اس کے ساتھ اس کے بہت سے ہواری بھی موجود ہوتے ہیں تو دیکھتے ہیں اب کیا ہوتا ہے لیکن آپ کو ایک بات جو میں ضرور کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ وزارت خارجہ سنا ہے اپنے ہی دفتر میں جس کو کہتے ہیں دنیا کی محفوظ سرین وہ عبارت ہے جو پاکستان کی روح ہے پاکستان کا دل ہے جہاں پہ پاکستان کے مقدر کے فیصلے کیے جاتے ہیں تو جناب اس میں آگ لگنا اچھمے کی بات ہے لیکن آپ کو پتا ہے یہ وہ لوگ ہیں جو آگ لگانے کے بہت ماہر ہیں یہ بیش شک ہے آپ کو پتا ہے کہ LTEDA کا معاملہ ہو یا پیچھے ریکارڈ پاکستان کی املاک کا ریکارڈ ہو یا ان کے موٹروے کا ریکارڈ ہو اور اوپر سے اوپر کرپشن کے بات چاہیں ہیں یہ ان کے لیے آگ لگانا کسی بھی جگہ کے اوپر کسی کو جلا کے بسم کر دینا کوئی بڑی بات نہیں اور تو اور اب تو یہ بھی انڈیکیٹرن ہونے شروع ہو گیا ہے کہ جو نو مائی کا واقعہ ہوا ہے اس میں بھی انہی کے لوگ ملوث تھے تو لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کا جو کیا کہتے ہیں ان کا جو وہ کن کے اوپر یہ بات انویسٹیگیٹ کرتے ڈالتے ہیں کہ کون اس میں اصل میں ملوث تھا ابھی نکتہ اصل میں یہی پہ آکے رکا ہوا ہے کہ کوئی بھی انویسٹیگیشن کرانے کو تیار نہیں ہے یہ ضرور ہے کیونکہ دنیا میں ایک آسان ترین بات ہے کہ کسی کے اوپر الزام لگانا سب سے آسان کام ہے لیکن اس الزام کو پروف کرنا اس کا ثبوت دینا دنیا کا سب سے مشکل ترین کام ہے اور آف کورس پاکستان میں کیونکہ یہ لوگ کوئی بھی یہ کام نہیں کرنا چاہتا کہ یہ اس الزام کا جو ثبوت دے سکے تو جنابیانی کہ اب عمران خان صاحب تو انہوں نے پپندے سلسل کر دیا آج ان کو میرے خلقے ڈائی مہینے شاید ہونے والے ہیں اس پجلے میں بند ہوئے ہوئے تو اور اوپر سے ان کا انہوں نے فوجی ٹرائل بھی شروع کر دیا ہے تو اب دیکھتے ہیں کہ سنا ہے کہ چند لوگ جائے ان کا فوجی ٹرائل شروع ہے اور باقی جو لوگ ہیں ان کا اب آگے دیکھتے ہیں کون کیا کرتا ہے یہ کسی کو تو پتا نہیں ہے لیکن فوجی عدالتوں میں کیا ہوتا ہے یہ سب کو معلوم ہے لیکن یہ ساتھ ساتھ چیف جسس کا بھی بہت بڑا امتحان ہے کہ چیف جسس صاحب جو ہے وہ اپنے آپ کو سچ کا حق کا علم بردار بنا کے لے کے آئے ہیں اس کرسی کے اوپر آ کے بیٹھے ہیں تو آتے ہی ان کو ایک شکست فاش ہو گئی تو جن کو وہ بچانا چاہتے تھے لیکن وہ ان کو نہیں بچا سکے کیونکہ انہی کے ساتھی ججزوں تھے تو انہوں نے ان کا ساتھ چھوڑ دیا اور اس کا رزرڈ یہ نکلا کہ جناب چیف جسس صاحب جو ہے وہ اپنی جگہ کے لئے رہ گئے اور وہ جو ترمیم تھی جس کو وہ پاس کرانا چاہتے تھے ماضی ماضی میں جیسے ترین صاحب کے مطلق تھی نواز شریف صاحب کے مطلق تھی تو وہ نہیں کر سکے اور وہ ان کا کیس وہیں کہ وہیں رہ گیا اب دیکھتے ہیں کہ آگے کیا کہتے ہیں دیری ضروف کے خم ہونے تک اب کون سا کیا سائی ڈالتے ہیں یہ کسی کو بتا تو نہیں ہے اب چیف جسس صاحب کوئی اور راستہ نکالیں گے تو برحال جناب وہ چیف جسس صاحب ہیں ہم تو زبان میں سے کچھ کہہ نہیں سکتے ہم تو اس کو اسی کے اپنے اقتفا کریں گے کہ جو بات ہے اس کو یہی پہ ختم کرتے ہیں اور آگے چلتے ہیں ناظرین اکرام آپ کو پتہ یہ ہے کہ مظلوم فلسطینیوں کے اوپر جو اس وقت ظلم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں اب حماس کا اس کو ٹرپ کہیں یا حماس کا اس کو یہ کہیں کہ حماس اس میں پھس گئی لیکن دنیا کی جو تاغورتی طاتیں ہیں جو سامراجی گنڈے ہیں انہوں نے ان کو الیمنٹ کر دیا ان کو اس طرح کر دیا کہ جیسے جیسے بالکل وہ جو ہم پڑھتے ہیں کہ کھایا ہوا بھس تو ان مظلومہ کا اب لہو ارضہ جا رہا ہے تو اس کے اوپر کوئی بات کرنے والا نہیں ہے کوئی ہیومر ایڈز کی جتنی تنظیم ہے وہ سب خموش ہیں تو اب دیکھتے ہیں یہ لہو جو زمین پر کے اوپر گرتا ہے یہ اب بولتا تو ضرور ہے لیکن اب یہ کب بولے گا یہ ہم نہیں سمجھ سکتے کیونکہ یہ صرف اللہ پاک جانتا ہے کہ اس لہو کی قیمت کیا ہے جو زمین کے اوپر گر رہا ہے وہ مظلوموں کا بچوں کا مسوموں کا تو اللہ پاک کی اس کا جو مدعوہ کرنے والا ہے ورنہ انسانوں نے تو جو کھیل کھیلنا تھا بلکہ شتانی کھیل کھیلنا تھا وہ کھیل دیا غیر تو غیر اب تو اپنے بھی ان کے ساتھ مل گئے ہیں ابھی تعدہ ترین اطلاعات یہ ہیں کہ جناب جو یو ایسے کے بمبار ہیں انہوں نے جناب یو اے ای میں جو ہے وہ آگے ہیں اور اب پتہ نہیں اس نیوز میں کتنی سے چاہیے کہ وہ وہیں سے اڑانے پڑیں گے اور اس کے بعد کیا ہوگا تو مظلوم فلسطینیوں کا مقدر جو ہے اس میں پہلے بھی کچھ سکون نہیں تھا 75 سال ہو گئے ان کو رلتے ہوئے جلتے ہوئے تو اب دیکھتے ہیں بارال پاکستان کا جو اس وقت سٹینڈ ہے وہ ڈاما ڈول ہے وہ کسی کے ساتھ نہیں لے سکتا بارال یہ ہمارے بڑے بابو جانتے ہیں اور ہمارے جناب چیف چیف صاحب سے لے کے آرمی چیف تک جانتے ہیں کہ اس ملک کی پالیسی کیا رکھنی ہے اور اس ملک کو کیا رکھنا ہے لیکن ہمارے جیسے چھوٹے مو بڑے بات کرنے والے لوگ ان کو اسی کے اوپر رہنا چاہیے بارال آپ میں نے کل گزارج کی تھی کہ رانہ عظیم صاحب کے اوپر جو ایک بہت بڑا ان کو ٹینشن میں ڈال دیا گیا ہے امید ہے چیف چیف صاحب اس کا نوٹس لیں گے اور اس کو جو ہے وہ یقینی طور کے اوپر اس کو رکھیں گے جو ان کے اوپر ہو رہا ہے تینکیو کو رمائن برگا ایک ستاکیو